اسلام علیکم ایہوپ آپ سب بلکو ٹک ٹاک ہیں جی میں بھی بلکو ٹک ٹاک ہوں اور ہم پاکستان جا رہے ہیں میں کافی ایکسائیٹڈ ہوں بیزی بھی کافی ہوں کیونکہ پاکستان جانے سے پہلے پیکنگ اور چیزوں کو سنبھالنا سب چیزیں چل رہی ہیں اور اس وقت ہم پیکنگ کر رہے ہیں جب بچے چھوٹے ہوں تو تھوڑی بہت گروسری بھی ساتھ کر کے لے کے جانی پڑتی ہے کیونکہ بچے جو ٹیسٹ ہے اس کے پاکستان میں ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے فوڈ کا تو وہ ذرا جلدی ان کے عادی نہیں ہوتے تو تھوڑا سی ہم نے گروسری بھی کی تھی اور گروسری کا سب سے بیسٹ یہی سلوشن ہے کہ ان کو ہم نے تو ایسے ہی کیا تھا کہ یہ جو باکسز ہوتے ہیں پیکنگ والے باکس ان میں ڈال کے ہی ان کو باکسز کو ہی ہم نے بیگ میں رکھا تھا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کپڑوں کے اندر مکس کر کے چیزوں کو رکھتے ہو چاہے جتنا بھی پیک کر لو پھر بھی لیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو ہم نے باکسز میں ہی اچھے طریقے سے پیک کر کے ان کو اور پھر انہیں رکھا تھا بیک کے اندر باکسز کو تو اس طرح کافی safe and sound پونٹ جاتے ہیں اور اگر خدا نہ خاصتا کوئی چیز leak ہو بھی تو وہ اس باکس کے اندر ہی رہ گی بہت سی چیزیں میں zip lock bags وغیرہ میں بھی پیک کرتی ہوں especially بچوں کی medicines وغیرہ ہوگی ان کو اچھے طریقے سے zip lock bag میں رکھ کر وہ bag جو ہوتا ہے zip lock bag وہ کسی shoe bag box کے اندر رکھ دیتی ہوں ایسے بھی کافی safe رہتا ہے ایک تو وہ ٹوٹی بھی نہیں ہے اور اگر کوئی ٹوٹ بھی جائے چیز leak ہو بھی جائے تو وہ اس box کے اندر ہی رہ گی اگر پھر بھی کسی چیز کے ٹوٹنے کا خطرہ ہو تو gift shops جو ہوتی ہیں وہاں پر bubble wraps مل جاتے ہیں تو اس میں اچھے طریقے سے wrap کر کے بھی رکھا جا سکتا ہے تو کافی safe رہتی ہے چیز اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے شیمپوز ہوگے یا کوئی body creams وغیرہ ہوگی جن کو جن کے bottle caps ان کو leak ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم bag cap کو open کر کے جو shopping bag ہوتا ہے اس کو cut کر کے تھوڑا وہ اس کے اوپر رکھ کر دوبارہ سے lid کو tight کرو تو وہ بالکل air tight ہو جاتا ہے تو ایسے بھی کیا جا سکتا ہے بہت اچھے سے pack ہو جاتا ہے خیر ہماری packing all done ہو چکی تھی اور ہمیں اپنی جو baggage تھا اس کو book کروا دینا تھا پہلے ہی کیونکہ ہمارا ائرپورٹ تھوڑا دور تھا تو ہم نے سوچا کہ اتنا زیادہ luggage پانچ luggage تھے اور وہ لے کے جانا خود بھی ساتھ جانا تو بہت hectic ہو جائے گا بچوں کے ساتھ تو ہم صبح صبح آئے تھے یہاں پر اور اپنے luggage کو ہم لوگوں نے یہاں پہ book کروا دیا تھا اور check in ہمیں already issue ہو گئے تھے passes یہ actually airport نہیں ہے ہمارے گھر کے پاس ہی ایک ایمریٹس کا ایک office تھا جہاں پہ جو luggage ہے وہ book یہ کر دیتے ہیں تو ہم صبح صبح آ کے اپنا luggage ہم نے book کروا دیا تھا ہمیں boarding passes already ہاں سے ہی مل گئے تھے سو ہم تھوڑا relax تھے کہ اب اگر اب اتنا زیادہ جلدی ہمیں نہیں جانا تھا پھل بھئی ہم تھوڑا جلدی ہی گئے تھے ائرپورٹ تاکہ کوئی بھی problem نہ ہو easily ہم پہنچے traffic ہوتا ہے اس time میں سو اب ہم ready ہو کے بس ائرپورٹ کی طرف ہی جا رہے تھے تھوڑا سا رستہ دور تھا اور بچوں کے excitement بھی کافی زیادہ تھی بچے تو صبح سے excited تھے کیونکہ ہم جب اپنا baggage کروانے گئے تھے book کروانے گئے تھے تو پوری family کو ساتھ جانا تھا تب ہی ہمیں boarding pass بھی issue ہو گئے تھے تو بچوں کو تب سے ہی wait تھا کہ کب ہم نے plane میں بٹنا ہے کب ہم پاکستان پہنچیں گے ہم کب اپنے cousins وغیلی سے ملیں گے خیر اب ہم ائرپورٹ پہنچ آئے تھے بیگ نہیں تھے تو کافی relaxation تھی پس صرف ہمارا hand carry ہمارے ساتھ تھا دوبئی ائرپورٹ کافی زیادہ بڑا ہے لیکن انہوں نے کافی زیادہ جگہ پہ walking accelerators لگائی میں ہیں کہ تھوڑا چلنا کم پڑے لیکن اس کے باوجود بھی بچوں کے ساتھ مشکل ہو جاتی ہے جب آپ کو زیادہ چلنا پڑے لیکن this time میرے ساتھ دو اچھی چیزیں یہ تھی کہ ایک تو میرے husband میرے ساتھ تھے اور luggage نہیں تھا ہمارے پاس سوائے hand carry کے علاوہ mostly میں آتی اور جاتی پاکستان جب مجھے آنا ہو یا واپس جانا ہو تو میں اکیلے ہی ہوتی ہوں اور تین بچوں کے ساتھ اکیلے manage کرنا مجھے بہت زیادہ مشکل لگتا ہے مجھے almost one month پہلے ہی anxiety شروع ہو جاتی ہے کہ میں کیسے جاؤں گی اور کیا کروں گی خیر manage تو ہوئی جاتا ہے کیونکہ آپ کو کرنا ہی پڑتا ہے بچے support کرتے ہیں لیکن sometimes بچے نہیں کرتے وہ خود بھی tired ہوتے ہیں یا کسی نہ کسی وجہ سے mood خلاب ہوتا ہے کچھ بھی تو لیکن this time میرے لیے بہت اچھا ہو گیا کہ میرے husband میرے ساتھ تھے اور اگر dad بچوں کے ساتھ ہوں تو وہ سفر ویسے ہی بڑا happening اور بڑا present ہو جاتا ہے تو بچے بھی خوش تھے اور میں بھی کافی relax تھی دبئی airport کافی زیادہ بڑا ہے اور کافی خوبصورت بھی ہے دبئی airport کا duty free بہت زبردست ہے بہت سے لوگ جو chocolates یا perfumes یا کافی زیادہ different kind of shopping بھی جو ہوتی ہے وہ یہاں duty free سے کرتے ہیں especially وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو connected flight سے آتے ہیں اور ان کا کچھ گھنٹوں کا stay ہوتا ہے یہاں پر اس کے علاوہ جو لوگ یہاں سے دبئی سے بھی جا رہے ہوں تو وہ بھی prefer کرتے ہیں کہ وہ duty free سے chocolates وغیرہ کی یا perfumes وغیرہ کی shopping کر لیں اس کی ایک reason یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے weight میں include نہیں ہوتا وہ آپ کو extra weight ایک طرح کا مل جاتا ہے اور easy رہتا ہے بہت سے offers بھی ایکسر لگے ہوتی ہیں اگر آپ نے کوئی shopping نہیں بھی کرنی ہوتے تو time spend کرنے کے لیے duty free دبئی duty free بہت مزے کی جگہ ہے میں نے خود میرے پاس تھوڑا time تھا ہمارے پاس bag نہیں تھا تو ہماری boarding کا already ہوئی بھی تھی تو ہم گھوم سکتے تھے تو ہم کافی دیر airport پہ بھی ذرا گھومتے رہے تھوڑا سا ادھو در shops کو visit کیا میں نے کافی perfumes وغیرے try کیے جو mostly شاید مجھے time نہیں بھی ملتا بچوں کو بھوک بھی لگ رہی تھی پھر بچوں کو بھی کچھ کھلا دیا بسی تو plane میں اچھا بچوں کا بھی meal اچھا ملتا ہے لیکن ابھی ہمارا time تھا ہم تھوڑا جلدی آگے تھے اس لیے کہ ہمیں تھوڑا سا تھا کہ کہیں traffic نہ ہو weekend ہے اور ہم لیٹ نہ ہو جائیں اس لیے ہم تھوڑا جلدی ہی airport کے لیے آگے تھے اب plane کا time ہو گیا تھا بس ہم plane میں جا رہے تھے اپنا boarding pass وغیرہ ان کو show کیا انہوں نے ہمیں offer کیا کہ اگر آپ لوگ اپنا جو hand carry ہے وہ بھی book کروا دینا چاہیں تو آپ کروا سکتے ہیں تو ہم نے کہا یہ تو بہت سبردہ اس بات ہو گیا کیونکہ plane کے اندر بھی اب آپ hand carry لے کے جاتے اور اوپر کیابن وغیرہ میں رکھنا وہ بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے پھر واپس آتے ہوئے اپنا luggage اٹھاؤ پھر وہ پورا plane سے اتنی بشک کہ plane کافی بڑا تھا اچھا تھا کھلا تھا لیکن اس کے باوجود تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے وہاں سے لے کر اور پورا جب plane میں بیٹھ رہے تھے تب تو بچے ورد آرام سے خوشی سے اپنا hand carry بھی اور اپنا back pack بھی آرام سے پکڑ کے چلے جاتے ہیں لیکن جب وہ پورا plane کا سفر کر لیتے ہیں اور ہم land ہو رہے ہوتے ہیں land ہونے کے بعد جب ان کو ان کا baggage پکڑایا جائے تو بلکل بھی بچوں کا دل نہیں ہوتا شاید وہ tired ہو چکے ہوتے ہیں تھوڑا سا یا excitement زیادہ ہوتی ہے بلکل بھی سامان نہیں پکڑتے خیر ہمیں ان لوگوں نے book کرنے کا offer کیا کہ آپ لوگ book کروانا چاہتے ہیں تو ہم نے کہا بلکل آپ کر دیں اچھا ہی اچھی بات ہے اور ہم آرام سے نیچے لے لیں گے جب دوسرے سامان کے ساتھ جو ہمارا already book ہو چکا اس بار ہم emirates airline کے through جا رہے تھے some time ہم emirates کے through نہیں بھی جاتے اگر میں کسی اور airline کے through جا رہی ہوں تو مجھے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں ساتھ رکھنی پڑتی ہیں تاکہ وہ board نہ ہوں کسی نہ کسی activity میں رہے ہیں کیونکہ آج کل بچوں کو سب سے زیادہ ایک attention ہوتی ہے کہ ہم board ہو رہے ہیں لیکن emirates airline کا یہ ہے کہ بچے movies دیکھ سکتے ہیں even games وغیرہ کھل سکتے ہیں تو مجھے اس بات کی کوئی attention نہیں تھی خیر بچوں نے آتے ساتھ جو movie ہے وہ اپنی choice کی انہوں نے play کر لی میں نے بھی سوچا کہ چلو میں بھی کچھ نہ کچھ دیکھ لیتی ہوں بیٹا اس وقت میرا سو رہا تھا لیکن جب تک کہ میں movie کوئی play کرتی headphone لگائے تھے تو میرا بیٹا بھی اٹھ کیا اور اس نے کہا نہیں بھئی آپ تو بالکل نہیں دیکھ سکتی اور مجھے بھی realize ہو گیا کہ چھوڑے بچوں کے ساتھ ممی کی تمام duty صرف اپنے بچوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے ممی کی جو اپنی ایک personal life ہے نا وہ اس چھوڑے بچے کے ساتھ ہی ہو سکتی اس کے الاغ نہیں ہو سکتی خیر پھر میں نے اپنا movie دیکھنے کا plan cancel کیا اور میں نے کہا چلو اس کو کچھ لگا دیتی ہوں شاہ جیے کچھ دیکھ لے enjoy کرے لیکن enjoy تو اس نے کافی کیا لیکن movie خیر نہیں دیکھی بچوں چھوڑے بچوں کو movies کا اتنا نہیں بتا ہوتا کچھ ان کے اپنے rhymes ہوں یا ان کے اپنے cartoons ہوں تو پھر بھی وہ interest لیتے ہیں plane ابھی take off نہیں ہوا تھا انہوں نے ہمیں پہلے ہی بٹھا دیا تھا ابھی بہت سے پیسنجر بیٹھ رہے تھے لیکن بچوں نے اپنے آپ کو settle کر لیا proper انہوں نے movies گھر آن کر لیا اور وہ اپنی دنیا میں گھم ہو گئے بہت relax تھے اور کچھ دیر تک plane بھی take off ہونے والا تھا اس سے پہلے انہوں نے کچھ toys اور گرس گھر بچوں کو دیئے تھے اور میرا بیٹا بسوسی کے ساتھ کھیل رہا تھا plane بھی take off ہو گیا تھا plane جس time take off ہو رہا ہوتا ہے اور land ہو رہا تو اس time ایک انسائیٹی سی ہوتی ہے دل میں اور تھوڑا سا خوف سا ہو رہا ہوتا ہے مجھے تو اس time جو بھی میرے دل دماغ میں ہوتا ہے میں کچھ نہ کچھ ضرور پاڑی ہوتی ہوں تاکہ خیریت سے ہم اپنی منزل پہ پہنچیں میں اور میرا بیٹا باہر دیکھ رہے تھے جو take off کا جو process ہے وہ پورا اور اس سے بھی شاید کچھ اچھا لگ رہا تھا ویسے بھی دوبئی کا view جو ہے وہ جب آپ جیسے flyے کرتے ہو تھوڑا سا پلین اوپر جاتا ہے تو بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے اور پلین پہلے ائرپورٹ پہ بھی کافی دیر کھڑا رہا اور پھر رنوے پہ بھی کافی دیر ہی وہ چلتا رہا میں بھی اس کی جو رستہ ہوتا ہے وہ clear نہیں ہوگا پلین ہوں گے رستے میں اور ایک لائن ان کے ایک timing ہوتی ہے اس کے according خیر پلین فائنلی flyے کر چکا تھا اور میں رام سے اس کے view کو انجوائے کر رہی تھی دبائی کے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا برج خلیفہ نظر آ رہا تھا میں نے تھوڑا سا زوم کر کے کیپچر کرنے کی کوشش کی پتہ نہیں ویڈیو میں proper وہ اس طرح نظر آیا ہے نہیں لیکن مجھے البتہ کافی اچھا نظر آ رہا تھا اور بہت خوبصورت لگ رہا تھا جیسے ہی دبائی کی وہ لائٹس وغیرہ ایک سائٹ سے کم ہوئی تو دوسرے سائٹ پہ بالکل گہرہ سمندر تھا بیچ میں سٹارٹنگ میں تھوڑی تھوڑی سی بوٹس وغیرہ نظر آ رہی تھی لیکن وہ ویڈیو میں نظر نہیں آ رہی تھی سو میں نے اس پارٹ کو ہی کٹ کر دیا لیکن دارک اندھیرہ بالکل کہ اسے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ اب سی سٹارٹ ہو گیا میرے بچے ہمیشہ پلین میں کافی اچھا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں کافی اچھا ٹائم انجوائے کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ حالانکہ میں نے دیکھا ہے میری اس فلائٹ میں بھی کچھ مدر سی وہ بچوں کی وجہ سے کافی پریشان تھی بچے رو رہے تھے اسپیشلی لینڈنگ اور ٹیک آف کے ٹائم پہ جو ائر پریشر بنتا ہے اس میں بچوں کے کانوں میں درد ہوتی ہے یا اور بھی اس طرح کی کچھ وہ پسان نہیں کرتے ایک سیٹ پہ بٹنا آئے ایک جگہ پہ بیلٹ پہننا یہ اس طرح کی چیزیں لیکن میرے بچے کافی اچھے سے انجوائے کرتے ہیں کھانا بھی اچھے سکھاتے ہیں اور بچوں کا میل پہلے انہوں نے دے دیا تھا یہ بہت اچھی بیسٹ بات تھی شاید ان کو بھی اندازہ تھا کہ پیرنٹس کے ساتھ بچوں کا میل دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ پیرنٹس نے ہی بچوں کو کھلانا ہوتا ہے اس لیے بچوں کا میل ہمیں پہلے سرب کر دیا گیا تھا اچھے سے میرے بچوں کو اپنے کھانا وغیرہ جب کھلا لیا اس کے بعد ہمیں ہمارا میل سرب کیا گیا تھا ہمیں جو اڈرلٹس کو میل سرب کیا تھا وہ بھی بڑا زبردست تھے میں پکل دیکھ رہی تھی منگو پکل انہوں نے سرب کیا تھا مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا اور بھی کچھ ڈیفرنٹ چیزیں تھیں جیسے کچھ نرس تھے یہ نمکوسا تھا پھر یہ کچھ سیلڈ بڑا زبردست تھا ٹیسٹ وائز و پوشن وائز میل کافی اچھا تھا یعنی پروپرلی کسی کا ڈینر ہو یا لانچ ہو اچھے سے پیٹ وغیرہ بھر جاتا ہے یعنی فیل نہیں ہوتا کہ آپ نے فلائٹ میں کچھ نہیں صحیح سے کھایا کچھ ایسا خیر بچے اپنے اچھی فلائٹ انجوائے کرتے رہے اور اب ہمارا لینڈنگ کا ٹائم بھی بلکل آ گیا تھا اور بس کچھ دیر تک ہم لینڈ کرنے لگے تھے یہ ہم اسلامباد ائرپورٹ پہ پہنچ آئے ہم پاکستان ائرپورٹ پہ لینڈ کر چکے تھے میری بیٹی کافی ایکسائٹیڈ تھی اور وہ چاہتی ہے کہ وہ پاکستان آنے کے ایکسائٹمنٹ خود شیئر کرے کہ اس نے کیسا فیل کیا پاکستان آر ازا تیل می ہاویو فیل ونیو کیم ٹو پاکستان ہم سیف اینڈ ساؤنڈ آرام سے پاکستان لینڈ ہو چکے تھے اور بس اب ہم نے اپنے لگج کولیکٹ کرنا تھا اور ہم اسی کا ویڈ کر رہے تھے اور فائنلی ہمارے آجتا سا لگج بھی سارے آتے جا رہے تھے میری سسٹر ان لاؤ اور برزر ان لاؤ ہمیں پک کرنے کے لئے آئے تھے اور ہم وہ ہمارا بیٹ کر رہے تھے اور ہم اپنے لگج کا فائنلی ہم تمام لگج لے کر باہر آگے فائنلی ہم جو فیملی ہماری سسٹر ان لاؤ وغیرہ بیٹ کر رہے تھے ان کے پاس آگے ملے وغیرہ ایسا اب ایک دوسرے سے کافی اچھا لگا بڑا اچھا لگتا ہے جو پیر پو پہ کوئی آتا ہے آپ کو پک کرنے کے لئے اور ملاقات ہوتی اتنے ٹائم کے بعد ایک دوسرے سے ملتے ہو دیکھتے ہو تو وہ ایکسائیٹمنٹ کا لیول ہی لاغ ہوتا ہے خیر پاکستان میں مجھے ایکسپیک تھا کہ گرمی کافی زیادہ ہوگی لیکن موسم بہتر تھا اور اب ہم گھر ہی جارتے ہیں کیونکہ سارے لوگ ہمارا ویٹ کر رہے تھے اور پاکستان کا یہ جرنی ہے یہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا تھا بچے بہت ہی زیادہ ایکسائیٹڈ تھے اپنے باقی سب کزنز وغیرہ سے ملنے کے لیے جو گھر پہ ان کا ویٹ کر رہے تھے گھر پہ خیر آج تو بہت لیٹ ہو گیا تھا رات ہوگی تھی تقریباً رات کے گھر پہنچتے پہنچتے ہمیں صبح ہی ہوگی تھی مطلب مارننگ فجر کا ٹائم تھا لیکن پھر بھی بچے بہت ایکسائیٹڈ تھے کہ بس اب اڑ کے گھر پہنچیں بلکل بھی ایک منٹ کا ٹائم نہ لگے اور میرا بس آج کا ولوگ یہاں پہ ہی ہمارے رائیول کے ساتھ ختم ہوتا ہے ہوفیلی آپ انجائی کریں گے انشاءاللہ ضرور جلد اپنا نیو ولوگ شیئر کروں گی تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ